بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نوہ آگست ہے اور دن ہے جمعہ کا سپرینکورٹا پاکستان سے جو بڑی خبر آئی وہ آپ سننی چکے ہوں گے اس پہ ذرا بزید بات بھی کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سپرینکورٹ نے کیا پیغام دیا ہے کیونکہ آج جو ریٹن آرڈر آیا ہے سپرینکورٹا پاکستان سے وہ کیس تو پینشن سے متعلق تھا لیکن اس میں سپرینکورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس حکومت کو آج جوازے پیغام دے دیا گیا ہے اور پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس حکومت کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا لیکن آج کے آرڈر کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپرینکورٹ کے حکم پر حکومت نے عمل نہ کیا اور حکومت جو ہے وہ اسی ہٹ درمی پر قائم رہی تو پھر جو مقصود نشستوں کا کیس ہے اس کا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے بعد پھر بھی انہوں نے عمل نہ کیا تو اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے کیونکہ ججز نے آج بڑا سٹرونگ میسیج جو ہے وہ دے دیا ہے اور یہ ہے وہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ہاتھ پاؤں بن جائیں گے اور ساتھ ہی جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ اس حکومت کی بنیادیں ہلا دے گا اس تفصیلی فیصلے میں آٹھ پوری کے انتخابات کے حوالے سے بہت کچھ ہوگا الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے حوالے سے ہوگا سپرنگ گورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے ہوگا قاضی فائز صاحب کے بلے والے نشان کے فیصلے سے مطلق ہوگا ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور ججز نے کیا لکھا ہے دیکھیں یہ تین رکنی بینچ تھا منصولی شاہ صاحب کی سربرائی میں اتر منللہ صاحب اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب تینوں دبنگ جج جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جو اتر منللہ صاحب اور منصولی شاہ صاحب اس بینچ میں شامل تھے تیرہ ججز میں جو آٹھ رکنی فیصلہ دینے والے ہیں اور منصولی شاہ صاحب تو ان میں سینئر ترین جو ہے وہ جج ہیں ویسے بھی سپرنگ گورڈ کے سینئر پیونی جج ہیں قاضی فائز صاحب کے بعد سینئر ترین جج ہیں اور اگلے چیف جسٹس پاکستان ہیں لیکن اس بینچ میں بھی ظاہر ہے سینئرٹی میں سب سے سینئر وہ تھے قاضی فائز صاحب کے بعد اور آٹھ رکنی بینچ میں سب سے سینئر منصولی شاہ صاحب تھے اچھا ان کے سامنے معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ نیشنل بینک کے ملازمین کی پینشن کے بارے میں جو یہ کیس تھا اور یہ جو آرڈر ہے یہ آٹھ فروری کے یہ کل کی سمات کا تحریری آرڈر ہے اور کالی یہ ہوا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے اٹھائنجنل کو طلب کیا اور ایک بیروکریٹ کو طلب کیا اور اس کو بھی بڑا سٹرانگ میسی دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے اس پہ آئیں بائیں شائن نہیں ہوتی نہ ہم پرداش کریں گے اس کے بعد یہ اس آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ پہلے اب میں بتا دیتا ہوں کہ کیس کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے ریٹن آرڈر سے آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیس کیا تھا عدالت کے جانب سے لکھا گیا ہے کہ ہمارے یکم جولائی کے حکمنامے کے مطابق صدر نیشنل بینک نے پیش ہو کر تسلیم کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے پچیس سپٹیمبر دوزار سترہ کے فیصلے کے تحت گیارہ آزار یہ سے زائد افراد کو پینشن دی جائے گی عدالت نے نیشنل بینک کے صدر کو فیصلے پر عمل درامند یقینی بنانے کے لیے نیشنل بینک کے سینئر افیسر کو فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم دیا ہے اور عدالت نے اقرار دیا ہے کہ نیشنل بینک کے وکیل نے بتایا کہ اب تک سات سو چونسٹھ افراد کو جو ہے وہ پینشن ادا کی جا چکی ہے اور باقی کو پینشن جاری کرنے کا عمل جاری ہے آج ہم نے نوٹس کیا ہے کہ پینشن کی ادائی کی کے عمل کے دوران کچھ پینشنر سے متعلق حقائق کی تصدیق ضروری ہے حقائق کی تصدیق کرنا نیشنل بینک کا کام ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ عدالت پر بولٹ ڈالا جائے لہٰذا جو صدر ہیں نیشنل بینک کے وہ اپنے ایک فوکل پرسن جو ہے وہ مقرر کریں اب آگے آ جائیں کہ عدالت نے کیا کیا ہے انہوں نے تین ججز نے منصور علی شاہ صاحب نے عطم اللہ صاحب اور ملک شزاہ صاحب نے عدالتی فیصلوں پر عدم عمل درامت کی سنگینی سے خبردار کیا ہے اس حکومت کو اور یہ قرار دیا ہے کہ عدالت کے فیصلوں پر عمل درامت زنگینی بنانے کے لیے توہین عدالت کا قانون ایک مجرب نسخہ ہے ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے وہ جو شیخ نشی صاحب کہا کرتے تھے نا کہ گاجنے کھائی ہیں تو پیٹ میں درد ہوگا پیٹ میں درد ہوگا تو پھر پھکی دی جائے گی تو اس حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کے قانون ہے نا یہ اسی پھکی ہے یہی کہ اگر پیٹ میں مرود اٹھیں گے پیٹ میں درد ہوگا تو پھر یہ پھکی دی جائے گی اور یہ بہت ضروری ہے عدالت نے خبردار کیا ہے کہ توہین عدالت کے قانون کو ختم نہیں کیا جا سکتا توہین عدالت کا قانون عدالتی فیصلوں پر عمل درامت یقینی بنانے کا واحد ذریعہ ہے اس سے فیار کے بغیر عدلیہ کی افادیت اور اس پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایک لائے ہیں بل لائے ہیں پارلیمنٹ میں جس میں نے کہا ہے کہ توہین عدالت کا قانون ہی ختم کر دیا جائے اور وہ ایک چابی والے کھلونہ ہیں جس نے وہ بل جس نے پیش کرنا تھا ابھی تک تو چابی والے کھلونہ غائب ہے لیکن بارال یہ ان کا تھا ارادہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ عدالت نے واضح کہہ دیا ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے اس پر عمل درامت ہوگا 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 کرنا ہوگا کرنا ہوگا کرنا ہوگا اس لئے وہ کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ عدالت نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس راستہ کون سے توہین عدالت اور توہین عدالت یہ قانون میں جیل بھی ہے چوروانا بھی ہے ڈس کولیفکیشن بھی ہے اور پھر شباز شیف صاحب تیاری کر لیں اگر شباز شیف صاحب اتنی بڑے ہیرو بنے ہوئے تو پھر تیار کر ہو جائیں عدالت نے بتا دیا اس کے بعد عدالت نے خبردار کیا ہے کہ ادریہ پر عوام کا اعتماد ختم ہونے سے نظام پر ان کا ایمان متزلزل کر سکتا ہے یعنی یہ سپریم کورٹ ہے یہ تو نارکی اور انتشار ہے یہ دو ججز کو بھی جواب ہے وہ جو اختلافی نوٹ والے ہیں نا دو ججز جنہوں نے وہ حرکت کی ہے کہ یہ حرکت تو کوئی پاکستان میں جائل سے جائل بندہ تو کرے تو چلیں سمجھ آتی ہے کہ جائل ہے بچارہ اس کو پتہ نہیں ہے لیکن دو جج جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو نونلی کو اور الیکشن کمیشن کو کیا ججوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرو یا ان کو بھی جواب ہے یا ان کو بھی مور توڑ جواب ان دو ججوں کو امین الدین خان اور نئی مغوان کو پتہ نہیں آپ یہ بھی اگر وہ دو جج یہ لکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرو تو پھر پتہ نہیں ان کو آپ جسٹس بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے میں رہا ہمیں تو آئندہ ان کو امین الدین خان اور نئی مغوان ہی کہنا چاہیے جسٹس تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ جو جج ہو جس کو تھوڑی سی سینس ہو جس کو قانون کی اے بی سی بھی آتی ہو وہ تو یہ حرکت نہیں کر سکتا جو ان دو ججوں نے کیا ہے حکم نامے میں قرار دیا گیا ہے کہ عدالت کے حکمات کی حصیت میز سفارشات یا مشورے کی نہیں بلکہ فیصلوں کی پابندی قانونی طور پر لازمی ہے یہ عدالت کے جو فیصل ہوتا ہے یہ سفارش نہیں ہوتی یہ مشورہ نہیں ہوتا یہ عدالت کے فیصل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اس پر پابندی ہے عمل کرنے کی اور ہر حال میں اس پر عمل ہونا چاہیے اور عدالت نے جو ہے کہا ہے کہ جو ہمارا پچیس سپریمہ دوزہ سترہ کا آرڈر ہے فیصل ہے اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت کے اجرینی بنایا جائے اور سپرین گورڈ کے ان تین ججز نے کہا ہے کہ سپریم گورڈ کے فیصلے سخت قانونی جانچ پرتال اور غور و خوص کے بعد منطقی اجان تک پہنچائے جاتے ہیں جس میں ملک کے قوانین اور اقدار کی اقاسی ہوتی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے ججز نے کوئی فیصلہ کر دیا پوری سوچ سمجھ کے اس کی تشریح کی جاتی ہے اپنے فیصلے میں عدالت نے سپریم گورڈ کے حکمات کی آئینی اور قانونی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اس بات کی نشان دی کرنا لازمی ہے کہ آئینی جمہوریت میں قانون کی حکمرانی صرف ایک اصول نہیں بلکہ حکومت کے جواز کے لیے بنیاد ہے میں نے اب اکانا کہ اس آرڈر سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے دوبارہ سنی جملہ کہ اس بات کی نشان دی کرنا لازمی ہے کہ آئینی جمہوریت میں قانون کی حکمرانی صرف ایک اصول نہیں بلکہ حکومت کے جواز کے لیے بنیاد ہے پاکستان کی سپریم کورٹ حتمی عدالت ہے جسے قانون کی تشریح انصاف کی فرامی اور آئین کو برقرار رکھنے کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں سپریم کورٹ کے حکمات کو سفارجات یا مشورہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس پر عمل درامت قانونی پابندی ہے سپریم کورٹ آئین کے حتمی ترجمان کی حیثیت میں فیصلے کرتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظرانداز کرنا یا اس پر عمل درامت میں تاخیر کرنا قانونی نظام کو چیلنج کرنا ہے دیکھیں یہ جو تاخیر کرنے ہیں نو واضح پیغامات ہیں کہ تاخیر کرنا یا نظرانداز کرنا یہ قانونی نظام کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے عدالت کے فیصلوں پر عمل کرنا احسان نہیں بلکہ توازم قائم رکھنے کے لیے آئینی تقاضی ہے کوئی احسان نہیں کرنا آپ نے کہا عدالت کے فیصلے میں عمل درامت کرنے پہلے تو آپ کو عمل کرنا ہے کرنا ہوگا اور یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے اور یہ ملک کو انارکی انتشار اور خانت جنگی سے بجانے کے لیے ضروری ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلوں پر عمل نہ کرنے سے نہ صرف قائم نازک توازن خراب ہو جاتا ہے بلکہ اس سے ایک خطرناک مثال قائم ہو جاتی ہے جو حکومت کے لیے اختیار سے تجاوز کا باعث من سکتا ہے یا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دو ججے تنہر ہے نا گھر جا سکتے ہو ان کی تو چلیں عقل سمجھ جتنی سمجھ بوجھ ہے انہوں نے تو اپنی عقل بے سیگر نجاجر نے کچھ نہیں کیا وہ مولا علی کا قول ہے نا کہ اختیار طاقت اور دولت ملنے پر انسان بدلتا نہیں ہے بلکہ بے نکاب ہو جاتا ہے اس کی اصل اوقات پتہ چل جاتی ہے جب کوئی عودوں پر آکے بیٹھتے ہیں لوگ تو ان کی اصل اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کتنی اوقات تائین کی ان کی حیثیت پتہ چل جاتی ہے تو یہ ہوتے ہیں اس لیے اختیار طاقت اور دولت جو ہے وہ جب ملتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس بندے کی اصل اندر سے وہ کس طرح کا بند ہے اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد قائم رکھنے کے لیے کے لیے بھی عدالت کے فیصلوں پر عمل درمت بہت اہم ہے عدالتوں کو بنیادی حقوق کا محافظ تنازیات کا مسالت کے کار اور قانون کا ترجمان سمجھا جاتا ہے اگر افراد یا شخصیات آسانی سے عدالتوں کے فیصلے نظر انداز یا ایک طرف رکھ دیں تو اس سے عوام کے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے جبکہ عدلیہ اور دیکھا جائے تو حکومت کی بھی افادیت ختم ہو جاتی ہے سپرنگورڈ نے کہا ہے کہ آپ بھی گھر جائیں گے ایسا نہیں ہے آپ کسی اس کے نہیں رہیں گے اگر عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درمت نہیں ہوگا تو پھر کہاگے کہ عدالت ختم ہونے سے حکومتی عملداری اور آخر کا جمہوری نظام پر عوام کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے عدالت کے فیصلوں پر عمل درمت کو طول نہیں دیا جا سکتا افراد اور شخصیات کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو تسلیم کریں کیونکہ ان کے پاس اس پر عمل درمت کے علاوہ کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں توہین عدالت کا قانون اس زمن میں ایک عزمودہ نسخہ ہے توہین عدالت کے قانون کے ذریعے عدالت کے فیصلوں کے اطلاق کیا جاتا ہے عدالت کی عزت کرائی جاتی ہے اور یہ یقین ہی بنائی جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلوں کو حلکہ نہ لیا کریں عدلیہ کو موثر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ جو افراد اور شخصیات عدالت کے فیصلوں پر عمل نہ کریں ان کے خلاف توہین عدالت کا اختیار استعمال کیا جائے توہین عدالت کے اختیار کے بغیر عدلیہ بے سر ہو جائے گی اپنے فیصلوں پر عمل درامت کی قابل نہیں رہے گی اور نظام انصاف تباہ ہو جائے گا افراد اور شخصیات کے پاس عدالت کے فیصلوں پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں عدالت کے فیصلوں پر عمل کر کے وہ دراصل آئین کو قائم جمہوریت کو مضبوط اور نظام انصاف و قانون کی حکمرانی پر عوام کے اعتماد بھال رکھتے ہیں عدالت نے آپ بھی ہدایت دیا کہ فوکل پرسن مذہورہ آئینی معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے پر فوری عمل درامت کو یقینی بنائے اور جتنا جلد ممکن ہو سکے تمام پنشنرز کو مکمل ادائی کر کے اگلی سماعت پر عمل درامت رپورٹ جمع کروائیں کیس کی سماعت پندر ایک جنبر دوزار چوبیس سے گئی ہے لیکن بڑا واضح کر دیا ہے ان تین ججہوں نے اور دباند ججہز ہیں تینوں کہ جناب یا آپ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل کریں گے یا آپ گھر جائیں گے اور کوئی آپشن نہیں ہے تو حکومت جو ہے وہ تیار ہو جائے شواز شیف صاحب میں اگر اتنا اتنی ان میں ہے کہ وہ کنٹیمٹ لگوا کے گھر جا سکتے ہیں تو پھر غلامی اور تابیداری جاری رکھیں لیکن سپرین گورٹ نے آج بتا دیا پیغام دے دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا واضح پیغام ہے تفصیلی فیصلہ آئے گا یا عمل درامت کریں گے یا یہ حکومت گھر جائے گی یا حکومت کو پہلے تو مجھے نہیں لیتا تھا گھر بھیجیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا سپرین گورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر شباز شیف صاحب پر ہی کنٹیمٹ لگے گی اور حکومت تعلیل ہو جائے کابینا تعلیل ہو گی اس کے بعد پھر بیسے ہی اتنی حالات خراب ہو جانے ہیں کہ پھر حکومت دوبارہ ان کی بننی نہیں ہے تو مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ